اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا ہے نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے استغفال کرو توبہ کرو اور ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ زنا تم نے کیا نکاح بیچاری پہلی عورت کا ٹوٹ جائے اس کا کیا قصور ہے بھئی کہتے جی کہ اسلام کے اندر زیادہ افضل جمہوریت ہے بادشاہت ہے یا خلافت ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق چلے وہی جائے معنی یہ ہے کہ قانون خدا کا چلے چاہے وہ بادشاہت تو حضر سلیمان بادشاہت ہے حضر دعود علیہ السلام بادشاہت ہے حضر یوسف علیہ السلام بھی بادشاہت ہے تو بادشاہت بھی کوئی عیب نہیں ہے نہ جمہوریت کوئی عیب ہے عمر و مشورہ بینہوں اور نہ خلافت کیونکہ حضر کے بات تو نظامی خلافت تھا اصل مقصد یہ ہے کہ جسم میں اللہ کا قانون چلے سب جائے یہاں آپ کو کتنے قائد بات یہاں بھی کوئی بادشاہت نہیں ہوتی لیکن یہ بادشاہ سعودیت کی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کے پابند ہیں اور کتنا وہ خدمتی حربین اور خدمتی حجاج کر رہے ہیں اور کبھی انہوں نے کسی فیترے میں عدارت کے معاملے میں دخل نہیں دیا کہ عدارت عدارت ہے جسے آدمی کو کام ہے اصل سنت یہی ہے کہ وہ خود استخارہ کریں دوسرے سے استخارہ نا کہیں تو رواج بن گئے نا روک جاتے ہیں مدرکوں کے پاس کہ جی آپ استخارہ کریں کام تیرا ہے تم جا نا تمہارا کام جا نا وہ کیوں کریں لیکن ماشاءاللہ آج کل ایسے پیر بھی آگئے ہیں جو دو منٹ آنکیں مند کر کے استخارہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کام بھی ہو جاتے ہیں نا چلتا رہتا ہے کہتا ہے جی کراچی میں ایک سینما کا نام فردوس ہے تو سینما میں کام کرنے والی کے نام بھی فردوس ہے اس کا کیا کرو گے مرضی ہے جہنم کا نام فردوس رکھ لو بہت بڑا گناہ کہ ایک گناہ کا اڈا ہو اور نام ہو جنت کا کیا عورتیں پلکیں کاٹ کر بنوا سکتے ہیں نہیں بنوا سکتے ہیں حرام ہیں لا تبدیل علی خلق اللہ بعض عورتیں پردار میں جا کے پردہ اتار دیتی ہیں گھد میں کردار کر کے آتی ہیں بارہ عدہ ہدایت دے تم بھی تو یہ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے مزار پہنچ جاتے ہونا تم نہ دیکھو دیں انشاءاللہ وہ بھی پردہ نہیں اتاریں گی جب گاہک ملتا ہو پر سعودہ تبکے گا مو بولی بین کے ساتھ نکاح ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں مو بولنے سے کیا ہو جاتا ہے وہ بین تھوڑی بن جاتی ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے بھی تکلیف ہے مجھے احتلام ہو جائے غسل نماز کے لیے اگر جہاں جہاں پانی نہ لگانا ہو نہ لگائیں جہاں لگا سکتے ہیں وہاں لگائیں جہاں نہیں لگانا وہاں مسا کرنا ہے میری بیوی تین مہینے کے بعد کر جاتا ہوں وہ میرے ساتھ یعنی ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی اس کی غلطی ہے گناہ ہے خامد کی اطاعت کرنی چاہیے نہ کریں تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتی وجہ تو ہوگی نہ وجہ کو تم دور کرو جب وہ بیماری دور ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی میری شادی کو آٹھ مہینے ہو گئے ہیں بیوی خوش نہیں ہے وہ کہتی ہے مجھے ازاد کر دو استخارہ کر دو استخارے میں اگر ازاد کرنا مناسب ہو تو چھوڑ دو آپ جمزم سے چائے بنا سکتے ہیں بالکل بنا سکتے ہیں ایک عرب جادو کے اثرات ہیں ہم نے مشورہ دیا ہے کہ نام تبدیل کرو کس کا نام ہے بندو کے نام تبدیل کرنے تھے کچھ نہیں ہوتا سورة البقرہ کی کلاوت کرو یہ تو عامل ایسے جھوٹ بولتے رہتے ہیں امام حرم قریش سے ہیں نہیں قریش سے تو نہیں ہے میری بیوی دودھا میرے لاکر سے پیسے نکال رہی جب آپ نہیں دیکھیں تو نکال رہی آپ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ نہیں نکال رہی جو نہ دیں نا ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے